السلام علیکم ناظرینِ کرام آپ دیکھ رہے ہیں آیان میسیج حضرت موسیٰ قلیم اللہ کی زندگی جب اختتام کو پہنچی تو فرشتہ موت حضرت موسیٰ قلیم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا آئے اللہ کے نبی اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی روح قبض کر لی جائے اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آئے فرشتہ موت کیا معلوم نہیں میں اللہ کا نبی موسیٰ قلیم اللہ ہوں مجھے اتنی مولت دو کہ میں اپنے گھر جاؤں اپنے بچوں سے ملاقات کروں اپنے گھر والوں کو الویدہ کہوں اس کے بعد تو میری روح قبض کرنا فرشتہ موت کہنے لگا آئے اللہ کے نبی میں تو اللہ کے حکم کو تسلیم کر رہا ہوں اور مجھے یہ مولت نہیں کہ میں آپ کو مولت دوں موسیٰ علیہ السلام اس فرشتے کو دیکھ کے آسمان کی طرف مو کرتے ہوئے اور فرمایا آئے مولا مجھے اتنی مولت دے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اللہ سے دعا کروں موسیٰ علیہ السلام کو مولت ملی اللہ کے نبی موسیٰ نے اللہ کی عبادت کی ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمانے لگے اے میرے اللہ اس موت کے فرشتے کو حکم دے کہ مجھے اتنی مولت دے کہ میں اپنے گھر والوں سے الویدہ کہہ دوں اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو مولت ملی جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر آئے تو اپنی تمام اولاد سے الویدہ کہنے لگے کہتے کہتے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا ایک بچہ جو بہت ہی کم سن تھا موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اسے دیکھا آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگے کہ دوسرے میرے بیٹے تو بڑے ہیں وہ اپنی زندگی گزار لیں گے لیکن یہ میرا بچہ اتنا کم سن ہے اتنا کمزور ہے اتنا چھوٹا ہے یہ زندگی کیسے گزارے گا جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوچنا تھا آواز غیب آنے لگی کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی تمہارے پاس جو پتھر رکھا ہوا ہے اس پہ دے مار اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو وہ پتھر ٹوٹ گیا اس کے اندر ایک دوسرا پتھر تھا اللہ کا حکم ہوا اے موسیٰ اس پتھر کو بھی لاٹھی مار جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو لاٹھی ماری تو وہ پتھر بھی ٹوٹا اور اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا تھا اس کے موں میں ایک اناج کے دانا تھا جس کو وہ مزے سے خوا رہا تھا جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا آواز غیب آئی ہے موسیٰ دیکھ اس پتھر کے اندر ایک پتھر تھا اس پتھر میں چھپا یہ کیڑا بھی اپنے رسک سے محروم نہیں رہا اس کو بھی میں رسک دے رہا ہوں تو تیرے بچے کو کیسے بھولا دوں گا اے موسیٰ سوچ فیرون اس وقت کا بادشاہ تجھے مارنا چاہتا تھا اس نے سیکڑو بچے مار دئیے لیکن میں نے اسی کے محل میں اسی کے ہاتھوں سے تمہاری پرورش کروائی تمہیں اس قابل بنایا کہ تو اس کی حکومت کو ختم کر سکے تو میں تیرے بچے کو کیسے بھول سکتا ہوں یاد رکھنا ایکہ کشا کی ہر خلقت میری بنائی ہوئی ہے اور میں اپنی خلقت سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں میں تمہارے بچے کو کیسے بھول سکتا ہوں تو یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرشتہ موت کی سچی کہانی اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا افتدام کرتے ہیں ملتے ہیں اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ